اسلام علیکم اگر آپ کے بھی ائرپورٹ میں کوئی مسئلہ آگیا ہے اور وہ ایک ٹائم پر ایک کنیکٹ نہیں ہو رہا مطلب دونوں ائرپورٹ جو ہیں وہ الگ الگ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کا سولوشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کس طرح ریسیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ ایک ائرپورٹ جو یہ نہیں چل رہا تھا دوسرا اولا جو ہے وہ مطلب ایک صحیح چل رہا تھا اس کا بیٹری کا ایشو تھا ہم نے بیٹری چینج کروائی تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں الگ الگ کنیکٹ ہو رہے تھے ایک ساتھ دونوں کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے تو اس کا سولوشن یہ تھا کہ بیٹری سیونے کے بعد دونوں کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے تو مجھے حیصر کرنے کے لئے کیا کرنا پڑا کہ آپ ان کو باکس سے نکالیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو جو اس سینسر کو پر چار چار بار ٹائپ کرنا ہے ایک ساتھ ون ٹو ٹری فور اس کے بعد یہ ایک میں وائیڈ لائٹ جال جائے گی آپ نے واپسی باکس میں ڈالنا ہے ان کو اور پانچ دس سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیں پھر دوبارہ باکس کھول کے آپ دونوں کو نکالیں اور اپنے موبائل سٹر سے سیمپل ہوئے وہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ایک ٹائم میں آپ کے دونوں ایرپورٹ نارملی کنیکٹ ہو جائیں گے اگر اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے باکس میں سے دونوں کو نکالنا ہے اور ان کے لئے سینسر ہوتے ہیں ان کے اوپر دونوں کے اوپر دو چار بار ٹائپ کرنا ہے ون ٹو ٹری فور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ باکس میں ڈالنا ہے ان کو پھر اس کے بعد دوبارہ نکال لینا اور کنیکٹ کر دینا تو آپ کے جو ایرپورٹ دونوں کنیکٹ ہو جائیں گے وہ آپ برکل صحیح کام کرنے لگیں گے یہ ان کے لئے ہوتا ہے جن کے اندر یہ بٹن نہیں ہوتا ان کے اندر کافی ایرپورٹس میں بٹن نہیں ہوتا ریسٹ کرنے کے لئے تو پھر وہ سینسر کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کسی کسی میں اس طرح ہوتا ہے اور کسی کسی میں آپ کو جو ہے لانگ پریس کرنا پڑتا ہے ساتھ سیکنڈ تک دونوں ایرپورٹس کو اس کے بعد جو ہے ان کے لائٹ بلنک ہونے لگ جاتی ہے پرلی نوبر کے لئے سب سے ایزی ہے کہ آپ کو چار بر ٹیپ کرنا اور باکس میں ڈال کے اپنے دوبارہ جو ہے اس کو نکال دینا اور کنیک کر دینا